اس مووی میں ہمیں تین طریقے کی دنیا دکھائی جاتی ہے ایک ہماری دنیا یعنی کی زمین ایک اہل یعنی کی جہنم ایک ایسی دنیا جہاں پر بہت پاورفل لوگ رہتے ہیں وہاں سب کچھ الگ ہے یہاں پر تینوں کھنڈم آپس میں بہت لڑا کرتے تھے کیونکہ ہر کوئی باقیوں کو ہرانا چاہتا تھا تاکہ وہ دوسروں پر رول کر سکے ان لوگوں کی ان لڑائیوں کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ ان میں ایک وار ہوگی اور اس وار کے ہی نام پر یہ مووی بھی ہے یعنی موٹل کومبیکٹ جو یہ فائٹ جیت جائے گا وہ سب پر رول کرے گا اور باقی سارے لوگوں کو اپنے کینڈم میں بھی لی آئے گا اس کے ٹوٹل نائن راؤنڈ ہو گئے جس کینڈم میں پاورفل لوگ رہتے تھے اس کا نام آؤٹ ورڈ تھا اس کا لیڈر یہ نہیں چاہتے تھا کہ یہ موٹل کومبیکٹ وار وار ہو ہماری دنیا میں کیونکہ وہ خود کو بہت سٹرونگ سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو بینہ وار کے ہی مارتا رہتا تھا مووی کی سٹارٹنگ میں ہم پورانہ زمانہ دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک آدمی دکھا جاتا اس کا نام ہینزو تھا اور وہ ارث کینڈم کا سب سے اچھا واریر تھا وہ اپنی بیوی ایک بیٹے اور ایک چھوٹی سی بیوی گرل کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنی زندگی میں کافی خوشتے ہیں ایک دن ہینزو گھر نہیں ہوتا تو اس کے آؤٹ ورڈ کا واریر ایک اٹیک کر دیتا ہے وہ آدمی یہاں کے سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے پھر ہینزو کی بیوی اور بیٹے کو بھی پکڑ لیتا ہے ہینزو کی بیوی نے اپنی چھوٹی بیٹی گھر کے زمین کے نیچے چھپا دیا تھا لیکن وہ آدمی ہینزو کی وائف اور اس کے بیٹے کو فریز کر کے مار دیتا ہے اتنی دیر میں جب ہینزو وہاں پر آتا ہے دیکھتا ہے کہ سب لوگ مرے ہوئے ہیں وہ اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے ان دونوں کی فائٹ کے دوران وہ آدمی ہینزو کو جان سے مار دیتا ہے ہینزو کی سول وہاں پر ہیل کے دنیا میں چلی جاتی ہے وہاں پر ارت کے لیڈر جو کہ وہاں پر چھوٹی سی بچی کو نکالتے ہیں اور ہینزو کو اور ہینزو کو کھنجر لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سٹوری موف کرتی ہے پریزنٹ کی طرف وہاں ہم کو دکھا جاتا ہے کہ آؤٹ ورڈ نو راؤنڈ جیت چکی ہے اور وہ دنیا پر قبضہ کرنے والی تھی اور ساتھی ساتھی پریڈکسن بھی تھی کہ ہینزو کا کھون بہت سے ینگ لوگوں کو اکٹھا کرے گا جو کہ اس کینڈم کے خلاف لڑائی کریں گے اور اپنی ارتھ کو پروٹیکٹ کریں گے اور جن لوگوں کو چنا گیا تھا کہ وہ کینڈم کے خلاف لڑائی کریں ان کی بوڈی پر ایک نسان تھا جو کہ کوئی ڈرائگن بنا ہوا تھا ان میں سے ایک آدمی کا نام کول ہوتا ہے جو کہ اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا اس کو ہمیشہ ہینزو اور اس کے خنجر کے ویز جنایا کر دیتا لیکن وہ سمجھ نہیں پایا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ورڈ کا وہی واریئر اس کو مارنے کے لیے آتا ہے لیکن وہاں پر ایک آدمی آ کر کے انہیں بچا لیتا ہے وہ نے اپنی گاڑی میں بیٹھ ہال کر کے ایک دوست کا ایڈرز دیتا ہے کہتا ہے کہ تم ان کے گھر چلے جاؤ اور وہ خود اس آؤٹ ورڈ کے واریئر سے لڑنے لگتا ہے آؤٹ ورڈ کا واریئر ان کے ہاتھ فریز کر کے اسے توڑ دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پول اور اس کی فیملی اس کے آدمی کے دوست کی گھر پہنچ گئے ہیں اس لڑکی کا نام سونیا ہوتا ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم دونوں آرمی میں تھے اور ہمیں ایک ٹارسک دیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جن کی باڈی پر وہ نیسان ہے جس سے پتا چلے گئے ایک ہنڈا مارت کے واریئر واریئر سے وہ تب سے اسی پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کول کو بتاتے گے تمہارے جسم پر بھی یہ ڈرائگن جیسا نیسان ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بھی موٹل کامبیکٹ لڑو گے تمہیں نیچر نے چوز کیا ہے کول ہسنے لگتا ہے کہ آپ مزاق کر رہی ہیں سونیا کہتی ہے کہ نہیں وار کے لئے باقی لوگوں کو بھی ڈھونڈو رہا ہے جن کے باڈی پر یہ نیسان ہے اور تم میری ہیلپ کرو گے تم مجھے جوائن کرو گے سونیا کول کو ایک ایسے آدمی سے ملواتی ہے جو کی بہت گستے میں رہتا تھا اسے اینگری آدمی کہا جاتا ہے اس کی باڈی پر بھی وہ نیسان تھا وہ لوگ ابھی باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ریپٹائل جیسا وہ کریچر آجاتا ہے وہ لوگ اس سے بہت لڑتے ہیں لائٹس بھی آن آف ہو رہی ہوتی ہے آخر میں وہ اینگری آدمی اسے اس کریچر کو مار ڈالتا ہے اب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کنڈا مرد کے واریئر کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے لیکن یہ اینگری آدمی جانتا تھا لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ میں کسی کو بتانے والا ہوں تو سونیا اسے کچھ پیسے آفر کرتی ہے جس پر یہ مان جاتا ہے پھر یہ لوگ ایک پلین کے ذریعے وہاں پر جاتے ہیں یہ جگہ ڈیزرڈ میں ایک مندر تھا یہ ایک ٹیمپل تھا جہاں پر واریئرز کو ٹرین کیا جاتا تھا اور یہ کنڈا مرد کے لیڈر نے بنایا تھا وہاں پر انہیں ایک ٹیمپل گائیڈ ملتا ہے جو کہ کنڈا مرد کا واریئر ہی تھا وہاں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز ہوتی ہے جسے دیکھ کر کول کو پھر سے وزن آنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا کا دوست بھی یہاں پر آ چکا ہوتا ہے بے سک اس کے اب ہاتھ نہیں تھے لیکن اسے میکینیکل ہاتھ لگائے گئے تھے جیسے کسی روپوٹ کے ہو جو کہ کسی اور نے نہیں کنڈا مرد کے لیڈر نہیں لگائے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر آ چکا تھا وہ وہاں پر ان سب واریئرز سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ وار میں بہت کم ٹائم باقی ہے اور تم لوگ تیار ہی نہیں تم لوگوں میں کوئی پاور ہی نہیں ہے تب ہی وہاں پر آؤٹ وارڈ کا لیڈر آتا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ واریئرز تھے وہ انہیں مارنے کے لیے یہاں پر آیا تھا لیکن کنڈا مرد کا لیڈر ان کے درمیان ایک سیلڈ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان پر اٹیک نہیں کر پاتے ہیں ٹیمپل گرڈ کا بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ ہم میں بھی تو سپر پاور ہیں کیا ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم بھی ٹریننگ لے لیتے ہیں تو اس کا بھائی ریڈی ہو جاتا ہے اور اب وہ بھی ان واریئرز کے ساتھ ٹریننگ لے رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کیونکہ اس کی باڈی پر وہ مارک نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سپر پاور تھی ٹریننگ کے دوران سب کی انہر سپر پاور ریویلز ہو رہی تھی جیسے کہ ٹیمپل گائیڈ اپنے ہاتھ سے آگ نکال سکتا تھا اس کے بھائی کے پاس ایک ایسی ہیٹ تھی جو کی پلیٹ کی طرح کام کرتی تھی اور وہ اینگری آدمی اپنی آنکھوں سے لیزر نکال سکتا تھا لیکن ابھی تک کول کی کوئی بھی سپر پاور سامنے نہیں آئی تھی کنڈا مارک کا لیڈر کول سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم کون ہو تم ایک گریٹ لیڈر ہنزو کی نسل میں سے ہو کئی سال پہلے میں نے اس کی بیٹی کو بچایا تھا اور پھر تم آگے سے ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے تھے اور کول کہتا ہے کہ مجھے نہیں لڑنی یہ بار اور میں اپنے بیوی اور بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہوں تو وہ لیڈر اسے اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں وہ گھر جا کر بہت خوش ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ورڈ کا لیڈر اپنے وارئیرز تیار کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب کو لے کر کنڈم ارد پر اٹیک کرنے آتا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ کا ایک وارئیرز اس اینگری آدمی سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم تمہیں بہت سارا پیسہ بھی دیں گے اور پاور بھی اینگری آدمی کیونکہ لالچی بھی تھا تو وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اپنی لیزر سے وہ سیلڈ ہٹا دیتا ہے جو کہ کنڈم ارد کے لیڈر نے بنائی تھی اس کی وجہ سے آؤٹ ورڈ کے لوگ اندر آ جاتے ہیں ان سب میں بہت لڑائی ہونے لگتی ہے سب ایک دوسرے کو مار رہے تھے جب اس ٹیمپل گائیڈ کا بھائی اس آؤٹ ورڈ کے لیڈر کو مارنے والا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ کے ایک فیمیل وارئیر آتی اور اس کو اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ اپنی ہیٹ سے اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے وہ اینگری آدمی بھی کنڈم ارد کے لوگوں پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ مل کے سونیا کے دوست کے ہاتھ ابھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کول اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر پر ہوتا ہے اور وہیں پر اچانک سے ایک عزیب و غریب وزائنٹ کیریچر آ جاتا ہے ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے کول جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کے فیملی پر اٹیک کر رہا ہے تو اسے بہت بہت گصہ آنے لگتا ہے سپر پاور اس کے ریویل ہونے لگتی ہے اس کی پوری کی پوری بوڈی پر ایک سیلڈ آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ سورٹس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کیریچر کو مار گراتا ہے کول سمجھ جاتا ہے کہ ٹیمپل پر بھی اٹیک ہوا ہوتا ہے اور اگر یہ دنیا تباہ ہو گئے تو میری فیملی کا کیا ہوگا اور یہی سوچتے ہوئے وہ واپس ٹیمپل کی اور جاتا ہے سونیا کو وہاں آوٹ ورڈ کینڈم کی ایک دوسری فیمل مارتنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو وارئر ہے ہی نہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے تب ہی وہاں پر وہ اینگری آدمی آتا ہے وہ اس کو بہوز کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا کے دوست کے ہاتھ ابھی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کوشش کرتا ہے اسے بہت گصہ آتا ہے اور تب ہی اس کے میکینیکل ہاتھ بہت ایڈوانس ہو جاتے ہیں اور ان میں پاور آ جاتی ہے وہ آس پاس کے پتھر اٹھا کر کے سونیا کو بچا لیتا ہے آؤٹ ورڈ کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کول ہینزو کی نسل میں سے ہے تو وہ اسے مارنے لگتے ہیں اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی کینڈم آرد کا لیڈر ایک ایسی سیل بنا دیتا ہے جہاں پر وہ لوگ سیفلی رہ سکتے تھے وہ اپنے سب وارئرز کو وہاں پر ٹیلیپورٹ کرنے لگتا ہے بھیجنے لگتا ہے آؤٹ ورڈ لیڈر کا ایک خاص وارئر کول پر اٹیک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کو مار دے کول کو بچانے کے لیے ٹیمپل گارڈ کا بھائی وہاں پر آتا ہے ہیڈ سے اس کو دور کر دیتا ہے آؤٹ ورڈ کا لیڈر اسے ہی پکڑ دیتا ہے اس کی سول نکال لیتا ہے انلکیلی کوئی بھی اس کو بچا نہیں پاتا اور وہ سیل والی جگہ پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جہاں پر فیلال وہ سیف تھے وہاں پر جا کر کنڈم ارت کا لیڈر کول کو ایک نائف دیتا ہے یعنی کہ وہ خنزر جو کی ہنزو کا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر تم وار میں اسے یوز کرو گے تو ہنزو کی سول تمہاری ہیلپ کرے گی ہم ان کے الگ الگ وارئر سے لڑیں گے اور انڈ پر ہم ان کے خاص وارئر سے لڑیں گے تاکہ ان کا کوئی بھی وارئر ہم پر اٹیک نہ کر سکے اور پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں سونیا کا دوست تو ٹیمپل گائیڈ ان کے دو وارئرز کو مار گی رہتے ہیں اور سونیا جاتی ہے وہاں کنڈم ارت میں اس اینگری آدمی کو مارنے کے لیے کیونکہ اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اس کے باڈی پر جو مار تھا وہ تھا تو کنڈم ارت کے وارئر کا لیکن پھر بھی اس نے دھوکہ دیا سونیا جیسے تیسے کر کے اسے مار دیتی ہے اور فائنلی اس کی باڈی کا مار گاب سونیا کی باڈی پر آ چکا تھا اور اب وہ وارئر بن چکی تھی وہ واپس سے وہاں پر آتی ہے جہاں پر وار چل لہی تھی اس کی سپر پاور یہاں پر ریویل ہو جاتی ہے جو کی تھا کہ اس کی ہاتھوں سے ایسی چیز جو کی انرجی نکلتی تھی جو کی کسی کو بھی مار سکتی تھی وہاں پر آتے ہی کینڈم آؤٹ ورڈ کی فیمیل وارئر کو مار گراتی ہے جب آؤٹ ورڈ کے لیڈر کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ تو باکھلا جاتا ہے اسے بہت گصہ آتا ہے وہ اپنے خاص وارئر سے جا کر کہتا ہے کہ کول کی فیمیلی کو جا کر فریز کر دو تاکہ یہ لوگ ہم سے جیتنا سکے کول کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تب وہ فوراں سے وہاں پر جاتا ہے اور آؤٹ ورڈ کینڈم کا وہاں پر خاص وارئر بھی تھا کول اپنی فیمیلی کو بچانی کے لیے اسے لڑنے لگتا ہے لیکن وہ وارئر اپنے فریزنگ پاور اس کے ہاتھ فریز کرنے لگتا ہے کول وہ کھنزر باہر نکالتا ہے اور وہ وارئر اسی کا ہاتھ زکمی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کول کے ہاتھ سے خون آنے لگتا ہے اسی وجہ سے کنڈم ہیل سے ہنزو بھی یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن وہ اب ایک سکورپین بن چکے تھے لیکن ابھی بھی وہ اپنی فیمیلی سے بہت پیار کرتے تھے کول اور ہنزو وہاں پر اس خاص وارئر سے لڑنے لگتے ہیں کیونکہ ہنزو اہل سے آئے تھا تو وہ وہاں کی آگ اپنے موں سے نکالنا چالو کر دیتا ہے جو کہ وہ آوسورٹ کے اس وارئر پر ڈالنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلنے لگتا ہے اور دوسری طرف کول اپنی فیملی کو آزاد کروا کے ہنزو کول سے کہتے ہیں کہ تم اب اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا اور یہ کہہ کر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر کنڈم اردھ کے لیڈر بھی آ جاتے ہیں اور ان کے سب وارئرز بھی اسی کے ساتھ آؤٹ وارڈ کا بھی لیڈر آ جاتا ہے جو کہ بہت غصے میں ہوتا ہے وہ اپنے سب وارئرز کے راکھ اکٹی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بار تو تم نے اپنی چالاکی سے مجھے ہرا دیا لیکن لیکن اگلی بار میں اپنی آرمی لے کر کے آنگا کنڈم اردھ کا لیڈر کہتا ہے تم اب ہار گئے ہو اور تم اب چلے جاؤ یہاں سے اسی کے ساتھ وہ ایک لیزر فیک کر کے وہاں سے اسے بھگا دیتا ہے اس کے بعد اردھ کا لیڈر اپنے وارئرز سے کہتا ہے لیکن آج تو ہم جیت گئے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی کوئی وار ہو اس کے ساتھ ہم کو اور اچھے وارئر شاہیے مووی کے اینڈنگ سین میں ہم دیکھتا ہے کال جو کہ ایک اور آدمی کنڈم اردھ کا وارئر ہے اسے ڈھونڈنے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دوانا نہ بھولے اور اگر آپ کو اپنے من پسند ٹاپک کیا پر ویڈیو بنوانا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تب تک کیلئے گوڈ بائی